کتخاندان میں ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے کہ سارے ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور اُلٹا آپ کی خلاف باتیں بنانا شروع کرتے تھے اور آپ اپنے آپ کو بلکہ تنہا محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط ہوں نہیں آپ غلط نہیں ہوتے لیکن ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آرہی تو وہ جو ایک تنہائی کا سا یا لونلی نیس کا یا ایک اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا کوئی بھی مجھے سپورٹ نہیں دے گا تو پھر دل نہیں ٹوٹنا چاہیے کوئی بات نہیں اللہ ہے نا اللہ کافی ہے مجھے اگر اللہ کی نظر میں میری یہ بات میرا یہ فیصلہ میرا یہ کام درست ہے تو میری کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے تو انسان غنی ہو جاتا ہے اللہ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے اللہ اس کے دل سے غم دور کر دیتا ہے اللہ لوگوں کے چھوڑنے کا غم اس سے ہٹا دیتا ہے یہ کوئی بات نہیں بعض وقت آپ کو کوئی بڑا اہم کام کرنا ہوتا ہے کوئی اچھا پراجیکٹ لے کے آپ چلتے ہیں آپ ایک دوست سے بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ دیوانگی ہے ایسی تمہارا خیال ہے دوسری سجیشن وہ بھی کوئی کام کی نہیں تیسری وہ بھی آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو میری بات ہی نہیں سمجھ آتی کوئی میرا ساتھ ہی دینے کو تیار نہیں ایسے تمام دل ٹوٹنے والے ٹائمز پر حس بھی اللہ وہ نعمل بکی ہے اگر میں ایک خیر کا کام لے کر چلی ہوں تو اللہ میری مدد کرنے والا ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ دنیا میں بڑے کام صرف ان لوگوں نے کیے ہیں جن کا حوصلہ بلند ہوتا ہے جن کا توقل پھر اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ یہ ہوگا ہوگا اللہ کرے گا کرنے والا اللہ ہے میں طریقہ کروں گی اس سبب اختیار کروں گی محنت کروں گی لیکن برکت ہے اور رحمت ہے تو اللہ ہی کی طرف فضل تو اللہ کی طرف اللہ حضور فتل رعظیم بڑا فضل تو اللہ کے پاس ہے ہم لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں لوگوں کے خزانے کی طرف دیکھتے ہیں اصل خزانوں کا مالک کون ہے اور ان لوگوں کا بھی مالک کون ہے وہ بھی اللہ ہے ان کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ انہیں توفیق دے گا تو خیر کے کام میں ساتھ دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے تو کوئی بھی ایسا موقع جہاں آپ کے اپنے اپنے پیارے آپ کا ساتھ نہ دیں وہاں بھی دل چھوٹا نہ کریں وہاں بھی آپ کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ مو موڑ جائیں آپ کا ساتھ نہ دیں تو آپ حسبی اللہ کہیں لا الہ الاہو کہیں علیہ توقلتو کہیں وہو رب العرش العظیم کہیں ایک چھوٹی سی دعا کے اندر ہر پارٹ جو ہے اس کا بہت پارفل ہے یعنی اللہ مجھے کافی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرا بھروسہ اس پر ہے مجھے اس کی مدد کا یقین ہے میں اس کے درہو رجوع کرتا ہوں وہ میری مدد کرے گا وہ ساری مخلوق کا مالک اور مخلوق میں سے سب سے عظیم ترین مخلوق کا بھی وہی رب ہے وہی مالک وہی خالق تو میں اس کا سہارا لیتا ہوں تو یہ ان مبارک دعاوں میں سے ہے جن کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہہ کے حکم دیا آپ کہیے آپ پڑھئے یہ آپ کو فائدہ ہوگا ایسے تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کہ پڑھئے اور پڑھتے وہ چھوڑ دیا اور پھر پروانہ کرے کیسے ہو سکتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے گا آپ دیکھیں کہ بعض وقت بہت ساری چیزیں انسان کو ڈراتی ہیں فیوچر کا خوف ہوتا ہے جادو کا ٹونے کا اس کا اس کا جن شریر دشمن رات کا اندھیرہ ڈراتی پتہ نہیں کیا کے چیزیں یعنی بہت سی چیزیں خوف دلاتی ہیں انسان تمہارا کیا بنے گا تمہارا کوئی فیوچر نہیں تمہارے بڑھاپے کا ساتھی کون ہوگا تمہاری اولاد تمہیں نہیں پوچھتی تمہارا شوہر تمہیں نہیں پوچھتا تمہارے لئے رزق کا کوئی سبب نہیں کئی کئی چیزیں انسان کو شیطان ڈراتا رہتا ہے نا ایسے سارے مواقعوں پر حس بھی اللہ جب تک اللہ ہے نا میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں کیونکہ اسباب بھی وہ مہیا کرتا ہے دعائیں بھی وہ قبول کرتا ہے عبادت بھی اسی کے لئے ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا کیا فکر کی ضرورت ہے توقل کریں بھروسہ کریں ابو دردہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح و شام سات سات دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے ساری فکر اس کی ختم ہو جاتی ہے اور جب آپ پڑھیں نا تو اس طرح سوچ سوچ کے پڑھیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقلت وہو رب العرش لزیم جو بھی نیکی کا کام آپ کرنا چاہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جب ان سے کچھ بھی کہا جاتا نہیں کر لو کہتا ہی میں نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں ہوگا میرا نیخیال میں کر پاؤں گی مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ پڑھ پاؤں گی ایسے جملے ہی زبان سے نہ نکالیں اس وقت کہا کریں اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ میں کر لوں گی اللہ میری مدد کرے گا حسبی اللہ اللہ ہے نا اللہ کروائے گا مشکل سے مشکل وقت انہونی چیزیں اور جب آپ کو اللہ کا سہارا مل جاتا ہے نا آپ تنہا نہیں ہوتے اور جب آپ تنہا نہیں ہوتے اکیلے نہیں ہوتے تو آپ کو غام ختم ہو جاتا ہے آپ کی زندگی سے غام رخصت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے قریب و مجیب آپ یقین کریں دل بھر کے یہ کلمات پڑھیں مجھے تو اپنے سینے پر ایک تھنڈک محسوس ہوتی یعنی فیزیکل فیلنگ بھی مری بدل جاتی وہ قریب ہے اس سے زیادہ تو کوئی قریب ہمارے ہو ہی نہیں سکتا ہم انسانوں کو قریب سمجھتے ہیں نہیں ان کی تو اپنی بہت سی مشکلات ہیں وہ تو اپنے لئے بھی کافی نہیں ہیں ہمارے لئے کہا ہوں گے اور پھر میری دعاوں کو بھی وہ سننے والا ہے اس لئے مجھے کس بات کا فکر ہو کس بات کا غاب تو یہ دعا دین و دنیا کی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ ہے ہر مسئیبت سے کفایت کرتی ہے جو بندے کو پریشان کرتی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کامل توحید ہے اللہ پر توقل کرنا اللہ کے کافی ہونے کا سبب ہے اور یہ قلب توحید جنہ لا الہ الا ہو اس کی بنا پر انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے آخرت میں جنت کی کنجی بھی یہی ہے توحید خالص اور جب مشکل میں آپ نے سب کو چھوڑ دیا نا صرف اللہ کو پکڑا تو آپ کی توحید پکی ہو گئی اور پھر آپ نے اس دعا میں توحید توقل اور اللہ کے رب ہونے کا وسیلہ پکڑا اور کبھی یہ دعا جو ہے طلب کی بجائے خبر کسی گھر میں بھی مانگی جاتی ہے مطلب صرف اللہ کے بارے میں اچھا گمان اپنا رکھنے کو تو یہ توقل ہے کیا چیز تھوڑا سا اس میں بات کر لیتے ہیں توقل کا مطلب ہوتا ہے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی دوسرے پر اعتماد کرنا میں کمزور ہوں میرے پاس کچھ نہیں تو ہی سب کچھ ہے اور دینی معنی میں توقل کیا ہوتا ہے دنیا اور آخرت کے فوائد نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا نہ روک سکتا نہ نقصان دے سکتا نہ نفع دے سکتا سب کچھ اسی کے اختیار میں ابن الجازی کہتے ہیں یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے اللہ پر اعتماد کرنا ہے خرابی کہتے ہیں توقل یہ کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے کہ اللہ یہ کام کر دے گا توقل اللہ کے وعدوں پر دل کا اتمنان ہوتا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ پر توقل کرنا فرض ہے اور بڑے فرائض میں سے جیسا کہ اللہ کے لئے اخلاص اپنانا واجب ہے اور اللہ نے کئی آیات میں توقل کرنے کا حکم دیا ہے یہ وضو کرنے کے حکم غسل جنابت کے حکم سے بھی بڑا حکم ہے اور اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور پر توقل سے منع کیا یعنی وضو کا حکم تو ایک دفعہ ہے جنابت سے غسل کا حکم تو قرآن میں ایک دفعہ ہے توقل کا حکم کئی دفعہ ہے تو ہم وضو کا اعتمام تو ضرور کرتے ہیں پاکیزہوں نے کا اعتمام کرتے ہیں لیکن جب توقل کے باری آتی تو ہم فیل ہو جاتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتا پھر سعید بن جبیر کہتے ہیں اللہ پر توقل کرنا ایمان کا خلاصہ ہے ابو محمد سحل کہتے ہیں مقامات میں توقل سے زیادہ باعزت کوئی اور مقام نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ پورا کانفیڈنس دیا آپ اللہ پر بروسہ کیجئے آپ واضح حق پر ہیں آپ سچ پر ہیں ایک اور جبہ پر ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُودِ وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ اس زندہ حسنی پر بروسہ کیجئے یعنی اللہ پر جو نہیں مرے گا اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے ہم کس پر بروسہ کر رہے ہوتے ہیں انسانوں پر جو کہ ختم ہو جانے والے مومنوں کو حکم دیا وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونِ وہ توقل کرنے والوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَا إِلَّهَا إِلَّهُ وَفَتَّخِزْهُ وَكِيلًا مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سو اسی کو کارساز بناو اس کو اپنا کام درست کرنے والا سمجھو توقل اللہ پر ایمان ہونے کی علامت ہے توقل وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو جس کے پاس ایمان نہیں اس کا توقل بھی نہیں ہوتا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا توقل زیادہ ہوگا جتنا ایمان کم ہوگا اتنا توقل کم ہوگا جتنا توقل کم ہوگا اتنا ایمان کم ہوگا جتنا توقل بڑھے گا اتنا ایمان بڑھے گا دونوں لازم ملدون ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں یہ اسلام لانے کا تقاضہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم اگر مسلمان ہونا تو پھر دشمن سے نہیں ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ پر بروسہ کرو کیونکہ نفع نقصان کا مالک تو صرف وہ ہے بندوں پر جب آپ بروسہ کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اوہ سوری آپ نے یہ کام کہا تھا سوری یہ وجہ ہوگی تھی میں ٹائم پر نہیں پہنچ سکا کئی مشکلات ان کی زندگی میں ہوتی ہیں وہ خود بھی نہیں رہتے لیکن اگر آپ اللہ پر بروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اور وہ ہمیشہ مدد کر سکتا ہے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں لوگ آپ کی زندگی میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں جگہیں تبدیل ہوتی رہتے ہیں سیچویشنز تبدیل ہوتی رہتے ہیں لوگوں کی لائلٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں لوگوں کے دل بدلتے رہتے ہیں مالی حالات بدلتے رہتے ہیں اس دنیا میں ہر لمحہ ایک چینج آ رہا ہوتا ہے غیر محسوس چینج اور بعض وقت ہم اس کو ٹھیکل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر پھروسہ نہیں ہوتا توقل نہیں ہوتا جو توقل کرتا ہے وہ ہر تبدیلی کے اندر کام ہوتا ہے وہ سم بدل رہے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بھی چیز پسند کے خلاف کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نہ ہم سے غافل ہے اور نہ ہی ہم سے دور ہے اس لیے کسی اور کو کارساز بنانی کی بجائے اسی کو سہارا سمجھا جائے کیونکہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا بناتا ہے تو ایسے سہارے کمزور ہوتے ہیں مکڑی کا گھر اس کی مثال دی گئی قرآن میں تو ہر کام کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ پر بروسہ کرے وَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ عظم کر لیا توقل اللہ پر لوگوں کا ڈر ہو تو بھی توقل اللہ پر لوگ مو موڑ رہے ہو تو توقل اللہ پر کوئی چیز غم زدہ کرتی ہے توقل اللہ پر جان کو خوف لاحق ہے توقل اللہ پر جیسے جادوگروں نے کہا تھا فیرون کے مقابلے فَقْدِمَا أَنْتَقَاد جو فیصلہ کرنے کر لو ہم تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں تم ہمارے کیا بگاڑ لوگے جادوگر تھے کس حرام کام میں پڑھے ہوئے تھے ایمان آیا کہاں پہنچ گئے سارا ڈاری نکل گیا اندر سے جب کسی کی سازشوں کا علم ہو کوئی چالنج چل رہا ہے ہمارے خلاف توقل اللہ پر کیونکہ ہم نہیں نبٹ سکتے لوگوں کی چالاکھیوں سے اللہ نبٹنے والا کافی ہے دشمنوں کا خوف ہو کوئی بھی مدد اور نسرت چاہیے توقل اللہ پر کوئی عذیت دے کوئی تکلیف دے کوئی پریشان کرے جہاں سے آپ کو خوف لائے کرتا ہے اب پتہ نہیں یہ میرے صد کیا کرے گا اس نے پہلے بھی جادو کیا تھا مجھ پہ وہ بڑا مشکل ٹوٹا اب پھر یہ پھر کر دے گا اہم طور پر لوگوں کی یہ ذہنی کیفیت رہتی ہے نا وہ فلاں آیا تھا نا مجھے نظر لگ گئی تھی اب یہ پھر آ گیا ہے اب پھر یہ کچھ کر کے جائے گا مٹ ڈریں اللہ کافی ہے جب ایسا کوئی خوف آنے لگے حسب اللہ و نعم الوکیل کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ ہے نبس اگر کوئی الزام لگائے آپ پر آپ کو کوئی جھوٹا کہے کوئی اور طرح سے تنگ کرے تکلیف دے تو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تو کافی ہو جائے ان سے مجھ کو پھر اسی طرح بعض وقت انسان کو کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں کسی کے ساتھ صلح کرنی پڑتی ہے کچھ اپنے ہاتھ چھوڑنے پڑتے ہیں بعض وقت آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں اپنا کوئی حصہ کہ اپنے بہن بھائی سے لڑائی ختم کر کے تو جائے پھر آپ سوچتے ہیں میرا کیا ہوگا تو اللہ پر توقع ہے اللہ کافی ہے اللہ مجھے کئی اور سے دے گا میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے نا اللہ اس سے کئی گناہ زیادہ لوٹائے گا کیونکہ اللہ کی خاطر یہ کیا ہے میں نے پھر اسی طرح کوئی بدشگونی ہوتی ہے کتنی چیزیں ہیں بدشگونی کے جس سے لوگ ڈراتے ہیں کالی بلی سے پتہ نہیں اور کس کس سے یہ رستہ کٹ گئی وہ فلان نظر آ گیا ان ساری بدشگونیوں کا مقابلہ بھی جہاں سپرسٹیشنز ہوں جہاں وہم کیونکہ بعض لوگوں کو وہم ہی کھائے جاتا ہے ہونا ہمانا کچھ نہیں ہوتا یہ ان کا صرف خیال ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے میں گھر سے نکلیوں گاڑی لے کر پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یہ جہاز پہ بیٹھنے لگی ہوں پتہ نہیں اس کا کریش ہی نہ ہو جائے یعنی کوئی نہ کوئی ایسی باتیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے کہ جس سے وہ انجوائے کرنے کی بجائے اس سیچویشن کو صرف خوف زدہ رہتا ہے ایسے تمام تبہہمات ایسی تمام خوف زدہ کرنے والی باتیں ان کے لیے کیا کریں اللہ پر تبکل کریں پھر اسی طرح آخری زمانے کے جو فتنے ہیں دجال کا آنا ہے ان سب مواقع پر بھی اللہ پر بھروسہ اللہ کا دامن تھامیں اللہ کی طرف رجوع کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں ہمارا رب تو اللہ ہے ہم اسی پہ توقل کرتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو اس کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا وہ اس کو نہیں پکڑ سکے گا اس وقت بھی یہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تو بہرحال جو لوگ اللہ پہ توقل کرتے ہیں ایک طرف وہ شر سے بچ جاتے ہیں دوسری طرف ان کو بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پہ توقل کرنے والوں سے اللہ اسے کافی ہوگا اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ کافی ہے کارساز پھر آپ کو اس کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہ رہے گی توقل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے توقل انسان کو مستقبل کے خوف سے بچاتا ہے انگزائیٹی سے بچاتا ہے انگزائیٹی میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں بھی کیا ہوگا پتہ نہیں ابھی یہ ہوگا کلی پر بچہنی بکہنی بکراری تو توقل آپ کو اتمنان میں ڈال دیتا ہے شیطان سے حفاظت ملتی ہے وہیں دور ہو جاتے ہیں آخرت میں بڑا عجر ہے وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عجر ہے کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر اپنی توحید خالص کر لی اللہ پر بھروسہ کر لی رزق کا معاملہ ہو بیماری صحت کا معاملہ ہو اولاد کا معاملہ ہو انسانوں کا معاملہ ہو لوگوں کی پھیلائی ہوئی افماہوں کا معاملہ کچھ بھی ہو اللہ کافی حملی یعنی ایسے لوگ زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی چیز جب آپ کے دل میں گھبراہٹ ذرا سے بھی ڈالے فوراں پڑھیں حسب اللہ و نعم الوکیل یا حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ لا الہ الا علیہ توکلتو و ہوا رب العرشل عزیم